بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حقیقہ ٹی وی سیون ایڈ سکس میں خوش آمدید ناظرین اکرامی جہاں پر ایک طرف پاک آرمی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جڑپوں کا مسلسل جواب دے رہی ہے تو وہیں پر دوسری جانب ایل او سی پر بارت کی جہریت کا بھی مو توڑ جواب دے رہی ہے پاک آرمی پاکستان کی ڈیفینڈ کے لیے ہمیشہ سے پیش پیش رہی ہے سیز فائر ماہدی کی خلاف وزی کے حوالے سے آج کی روز میجر جنرل بابر افتخار نے انڈیا کو پیغام دیا ہے انہوں نے انڈیا کو تجویز دیا کہ وہ اپنی داخلی مسائل کو درست کریں جو مختلف وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں انڈیا نے پاکستان کی اوپر ایک نیا الزام لگایا کہ جمہور کشمیر میں جتنا بھی وائرس پھیل رہے وہ پاکستان کی وجہ سے پھیل رہے اور جمہور کشمیر کے ذریعے سے انڈیا کے اندر وائرس پھیل رہے آج کے روز پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے انڈیا کو کیا پیغام جاری کیا ہے اور کون سے اہم قسم کے معاملات ڈسکس کی ہیں انڈیا کو کس طرح سے موت اور جواب دیا اور ان کی الزامات کو کس حد تک مسترد گیا تمام تفصیلات جانے کے لیے ضروری ہے ویڈیو کلاس تک بنے رہے اور جو احباب اس چینل پر نیو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جوڑے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے نیوز نیچے کمنٹ باکس میں پاک ارمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنامی روز کے سلام وزیر اعظم ران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بولیے گا تو چلیں چلتے ہیں آج کی اہم ویڈیو کی طرف ناظرین اگرامی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی قیمتی رہے سے ہمیں اگاہ کرنا مت بولیے گا آج کی روز پاک فوج کے شعبہ تلکت آمہ آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل آف بابر افتخار کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے پندرہ کور کے کمانڈر کی جانب سے گزشتہ روز برطانوی نشتریاتی ادارے نہ صرف بے بنیادیں بلکہ ان کا مقصد پانچ اگرس دو ہزار انیس کو اٹھائے گے غیر قانون اقدام جیسے اہم مسئلے سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے انڈیا پاکستان کی اوپر اور تو کچھ کرنی سگا پہلے ڈران بھیجا وہ ناکام ہو گیا پھر بار بار سیس فائر ماہدی خلاف فرضیہ کار ہے پاکستان نے انہیں چوکیوں کو تباہ کیا ہے جہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے اب پاکستان کو شکست دینے کیلئے وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے اور نہیں تو اب اس نے میڈیا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے پر کیچے رسالنا الزامان لگانا شروع کر دی ہیں آئی ایس پی آر نے سلسلہ وار ٹوئٹ میں کہا کہ اس کے علاوہ یہ الزام کہ پاکستان کوورٹ نائنٹین متاثرین کے ذریعے مقبوضہ کشمیر اور کشمیر میں دراندازی کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے اس پر کوئی ملک نہیں بچا ہوا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، اٹلی، سپین طاقتور ترین ملک بھی اسی زد میں آ چکے ہیں کیونکہ اللہ کی گریفت انتہائی مضبوط ہے ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کو سرحدی علاقوں کے دوری کی اجازت دیا اور ہم شفافیت کے لیے ایسے اقدام کرتے رہیں گے اس کے علاوہ مزید ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بارتی کی عادت کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندرونی مسائل کو حل کریں جو نہ صرف کوویڈ نائنٹین کے ساتھ غلط انداز سے نمٹنگ کی وجہ سے ہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر میں سالوں سے جاری تنازی کی وجہ سے بھی ہیں آقوبہ خوبی علمیں کوویڈ نائنٹین سے نمٹنگ کے لیے انڈیا کون کونسی نئی ٹیکنیک سے استعمال کر رہا ہے کبھی اس کو کھیر چڑھائی جاتی ہے دو چڑھائی جاتا ہے کبھی گائے کبھی شاپیا جاتا ہے لیکن یہ تمام قسم کیون کی ٹیکنیکیں فیل ہو چکی ہیں کیونکہ یہ کوئی لوجیک ہی نہیں بنتا اب جبکہ ملیریا کی دوائی وہ دوسرے ممالک کو پروائیڈ کر رہا ہے جس میں امریکہ کو بھی اس نے دی اسرائیل کو دوائی دی اب اگر آنستان کے اندر وہ کوویڈ نائنٹین کی میڈیسن پہنچا چکے ہیں جو کہ کلورو کوئین ہے ملیریا کی میڈیسن لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر حلاتک کی تعداد دن مدن بڑھتی جاری ہے اس کو روکنے کیلئے کسی جسم کی دامات نہیں کی جارے اگر آنستان کے اندروں پچاس ٹانکے کریم گردم بھی جوا دی لیکن اس کے ملک کے اندر اپنے لوگ بھوک اور پیاسے مارے ہیں میجر جنرل بابر افتخار نے انڈیا کو یہی پیغام دیے کہ سب سے پہلے اپنے اندرونی مسائل حل کرو اور اس کے بعد کیونکہ جنرندر مدی ان تمام نازک صورتحال میں بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آرہا واضح ایک پارٹی فوج کے پندرہ کور کے کمانڈر لیفنر جنرل بی ایس راجو نے بی بی سی سے انٹرویو کے دوران الزام لگایا کہ کورونا وائلس کی وجہ سے جی رحلات سے پوری دنیا گزر رہی ہے اس میں بھی پاکستان کے رویے میں کوئی بطلاؤ نہیں آیا ہے اور اس کی طرف سے دراندازی اور کنٹرول لائن کی خلاق ورزی کی جاری ہے جو کہ انتہائی شرمناک ہے ان کے کہنا تاکہ پاکستان کو اپنے رویے میں بدلاؤ لانے اور زمینی حقائق ماننے کی ضرورت ہیں تاکہ دونوں ممالک اپنے اپنے طریقوں سے وائلس کا مقابلہ کر سکے بارتی جنرل نے یہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان وائلس کے کیسز بڑے پیمانے پر آزاد جمہو اور کشمیر کی طرف پھیلار ہے اور ان کے ذریعے مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں دراندازی کرنا چاہتا ہے خیال رکھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بھارت کی جانب سے پاکستان پر مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں دراندازی کے الزامات لگائے گئے ہیں اور اسے قبل میں متعدد مرتبہ بھارتی قیادت کی جانب سے ایسے بے بنیان الزامات لگائے جا چکے ہیں دوسری جانب پاکستان نے ہمیشہ الزامات کو مصرد کیا ہے بھارتی قیادت سے ٹھوس شواہد پیش کرنے کا قائے جو کہ پاکستان نے بھارتی جھوٹ کو متعدد مرتبہ بے لکاب کرنے کے لیے اقوام متعدد کے مبسرین کو لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کروایا ہے تاکہ بھارت نے ہمیشہ اسے ذاتی تنازع قرار دیتے ہوئے کسی بھی تیسرے فریق کے معاملے میں مداخلت سے انکار کیا ہے گزشتہ سال اگستہ بھی بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت کو ختم کرنے کے فیصلے پر بڑھتی کشیدگی کے دوران نئی دلی کی جانب سے انظامات لگایا گیا تھا کہ ان کے پاس معلومات ہیں کہ پاکستان حملے کروانے کے لیے بھارت میں دہشت گردوں کے ذریعے دراندازی کی کوشش کر رہے ہیں تجمال پاک فوج کے شعبت تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے اس وقت کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور بھارت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا میجر جنرل آصف غفور نے کس طرح سے انڈیا کو موت اور جواب دیا تھا پوری دنیا نے دیکھا لائن آف کنٹرول پر دورہ کیا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ وہاں پر کتنی حد تر انڈیا کے بیانات درست ہیں ساری دنیا نے دیکھا کہ انڈیا نے ہمیشہ سے جھوٹ کا ساتھ دیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ دہشت گرد بھی پاکستان کی پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکے ہیں شمالی وزیرستان میں آئے روز ورداتیں نظر آرہی اور ہمارے فوجی اہل اکار شہید ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں شمالی وزیرستان میں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک فوجی اہل اکار شہید ہو گیا پاک فوج کے شعبت الگام آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی نکلو حرکت کو دیکھا اور کوئی رییکشن فورس نے جیسی علاقے کا محاصرہ کیا دہشت گردوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے خیبر سے تعلق رکھنے والے چھبیس سالہ لاس نائک ارشاد خان نے جامع شادت نوش کیا واضح رہے کزش تک کئی روز سے شمالی وزیرستان میں ایک بار پھین دہشت گردوں کی نکلو حرکت دیکھی جاری ہے چار روز قبل شمالی وزیرستان میں تحصیل میر علی کے قریب فائرنگ کے تبادے میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ ساتھ اسکریت پسند ہلاک ہوئے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ ذکر خیل کے علاقے سیکیورٹی فورسز اور دہشت گرد گروہ کے درمیان فائرنگ کا تباہ لگوا اس حوالے سے ایک عدیدار نے بتا کہ تین سے چار عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ اس وقت شروعی جب سیکیورٹی فورسز علاقے میں پیٹرولنگ کر رہی تھی آٹھ اپریل کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختون خواہ کے قبائلی زلہ شمالی وزیرستان اور محمد میں کاروائی کر کے ساتھ دہشت گردوں کو خلاق کر دیا تھا پاک فوج کے شعبت اور قطامہ ایس پی آر نے بتا کہ سیکیورٹی فورسز نے چوبیس کھنٹوں کے دوران شمالی وزیرستان اور محمد میں خفیہ اطلاق پر دو الگ الگ اپریشنز کیے اسے قبل اٹھارہ مارچ کو خیبر پختون خواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے دوران فائرنگ کے ایک تبادے میں پاک فوج کی ایک آفیسر سمیت چار جوان شہید ہو گئے تھے جبکہ ساتھ دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا تھا پاک آرمی ہمیشہ سے پاکستان کے ڈیفینڈ کیلئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہی ہے دہشت گردوں کو نہ کچھ انہیں چھواری ہے دوسرے جانب انڈیا کو بھی موت اور جواب دے رہی ہے انڈیا پاکستان کا اور تو کچھ بگاہ نہیں سگا پاکستان کے اوپر الزام لگانے سے شروع قدی جس کو میجر جنرل بابر استخدار نے بہترین انداز میں مسترد کر دیا نظر انڈیا پاکستان کے اوپر الزام لگانے جہریے دکھانے آئے روز شہرارتیں کرنا سازش کرنا انڈیا کا وطیرہ بن جک ہے پاک آرمی وزیرہ زمران خان کو ایسے کون سے نئے اقدامات کرنے چاہیے کہ انڈیا کو موت اور جواب دیا جا سکے انڈیا کو اس کے ناپاک سازشوں میں ناکام کیا جا سکے اس بارے میں آپ کی جو بھی رہا ہے اس کے ساتھ اپنے نیچے کمیٹ باکس میں کرنا ہے ہمارا کام تا بیڈیو بنا کر آپ کو تمام قسم کے حقائق سے اگاہ کرنا ہمیں جیسے کوئی نئے انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو پسندہ نکھ صورت میں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا آکاونٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آکاونٹس پر زیادہ شیئر کریں